hi my name is KashiFamajeed اور آج میں آپ کا انسٹرکٹر رہوں گا پائیتھان پروگرامنگ لینگویج میں پائیتھان پروگرامنگ لینگویج بسیقلی بہت سی جگہوں پر آپ کے یوز ہوتی ہے اگر آپ کمپیوٹر سائنسیس کے اوپر بات کرتے ہیں آئی سیٹی کے اوپر بات کرتے ہیں انفرمیشن ٹیکنولوجی کے اوپر بات کرتے ہیں تو پائیتھان لینگویج ون اف دا کی لینگویج آپ کہہ سکتے ہیں ڈیویلپنٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو یہ کی لینگویج ہے آپ کے لیے اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے ہی ایزیسٹ لینگویج ہے یہ اگر آپ اس کو پروپرلی اس کی گوڈنگ سیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں کوشش کریں گے کہ آپ کو بیسک لیول سے لے کر آپ کو ایڈوانس لیول کے اوپر لے کر جائیں اس لینگویج کو لیتے ہوئے پائیتھان میں رہتے ہوئے آپ اے آئی کے اوپر کام کر سکتے ہیں پائیتھان میں رہتے ہوئے ڈیٹابیس کے اوپر کام کر سکتے ہیں انٹیگریشن کر سکتے ہیں مشین لرننگ کے اوپر کام کر سکتے ہیں ویب ڈیویلپنٹ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بہت سے ایسی پلیٹ فارم کے اوپر کام کر سکتے ہیں گیم ڈیویلپنٹ کر سکتے ہیں ایپ ڈیویلپنٹ کر سکتے ہیں اور جو کہ بہت ہی زبردست یعنی کہ یہ اتنا اچھا پلیٹ فارم ہے اور اتنا ایزی پلیٹ فارم ہے جو کہ تمام پلیٹ فارم کے ساتھ ایزیلی اس کو انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے بہت ہی آسان پروگرام طریقہ ہم اس کے اوپر لے کر جاتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم نے پائی تھان کو کس طریقے سے اپنے سسٹم کے اندر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور انسٹال کرنا ہے تاکہ آپ اس کے اوپر کام کر سکیں ٹھیک ہے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو ہمیں کسی بھی سسٹم میں ونڈوز میں رہتے ہوئے یا آئی فون آئی آس میں رہتے ہوئے ہمیں پائی تھان لینگویج کو انسٹال کرنا ہوتا ہے then ہمیں ایک کوڈر چاہیے ہوتا ہے جسے آئی ڈی ای بولتے ہیں basically آئی ڈی ای کا کام کیا ہوتا ہے یہ انویرمنٹ کریٹ کرتا ہے ڈویلپر کے لیے آئی ڈی ای جیسے کہ انٹیگریٹڈ ڈویلپر انویرمنٹ ہے تو آئی ڈی ایز بہت زیادہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اللہ کرتے ہیں کہ آپ پائی تھان کا کوڈ اس کے اندر لکھ سکیں تو ہم سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے پائی تھان کو ڈاؤنلوڈ کرنا اور اس کے بعد ہم ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو انسٹال کر لیں گے میں نے ٹائم کو بچانے کے لیے سسٹم میں دونوں چیزیں کی ہوئی ہیں جس میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے کہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کی ایگزی فائل کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد کس کس طریقے سے آپ نے اس کو انسٹال کر رہے ہیں آپ کو اس سے پہلے کہ میں زیادہ ٹائم لوں اور ویڈیو لمبی ہو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ سکویز ویڈیوز کے اندر اس کو رہتے ہوئے جس سے کہہ سکتے ہیں منیمم ٹائم میں رہتے ہوئے میکسیمم ایڈوکیشن میکسیمم لرننگ کر سکیں تو ٹائم کو ضائع کیے بغیر ہم فٹا فٹ اپنے سسٹم کی طرف جاتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے پاس آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس جو پائیتھون ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا پائیتھون کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کو پائیتھون ڈاٹ او آر جی میں جانا ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ جاتے ہی آپ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر دیتے ہیں جب آپ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس پائیتھون کا لیٹسٹ ورزن جو وینڈوز کیلئے ہے کیونکہ آپ کا سسٹم انوائرمنٹ میرا جس طرح کہ میں وینڈوز کے اوپر کام کر رہا ہوں اگر آپ ڈاؤنلوڈ پہ کام کر رہے ہوں تو دیفنیٹلی جو ویب سائٹ ہے وہ سینس کرنے کے بعد آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے کہے گی نہیں تو آپ بسکلی آپ انسٹال نہیں ہوگا اگر آپ اس کو باٹم میں دیکھیں اگر آپ کو کوئی اور سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کے پاس اس کی پائیتھون کی تو آپ لینکس بیس بھی کام کر سکتے ہیں یونکس بیس بھی کام کر سکتے ہیں میک اپریٹنگ سسٹم بھی کام کر سکتے ہیں اور وینڈوز بھی کام کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس ڈاؤنلوڈر اویلیبل ہے وہ وینڈوز کے لیے ہے اور 3.13 ورزن جو کی لیٹس ورزن ہے آج کی تاریخ میں اکتوبر 2024 میں ہم اس کے اوپر کلک کریں گے اور اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے دیکھیں میں اگر آپ ڈاؤنلوڈ میں جاتا ہوں ہمارے پاس آرڈی پائیتھان کی اسی فائل ڈاؤنلوڈر موجود ہے یہ دیکھیں یہ یہ پائیتھان کی اگزی فائل ڈارڈوڈر موجود ہے اس کے اوپر آپ نے اس کو ڈبال کلک کرنا ہے اور اس کو اپنے سسٹم میں ڈرن کرنی ہے ترامڈ میں انسٹالڈ ہے اس لئے ہوا کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے انسٹالڈ ورزن ہے اس کو اپنے موڈیفائی کرنا ہے رپیر کرنا ہے یا انسٹال کرنا ہے کیونکہ ہم نے ابھی کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے اپنے سسٹم میں اس کو داؤنلوڈ کر دینا اس کو انسٹال کر دینا انسٹال کر آپ کے اپر بٹن آئے گا آپ کے سسٹم میں اس کو کلک کریں گے اور نیکس کر دیں گے جو نارمل ایزی فارمٹ ہوتا ہے ہر کسی کو پتا ہوتا ہے تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے میں کمیاب ہو جہاں میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم نیکس جائیں گے تو اب ہمیں جو آئی ڈی جو میں آپ کو بتا رہا تھا آئی ڈی بسیکلی انٹیگریٹیڈ ڈیویلپمنٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے جو کہ ہمیں کوڈنگ کرنا کرتا ہے سسٹم کے اندر کہ ہم سسٹم کے اندر پائی تھاؤن میں رہتے ہوئے کوڈنگ کر لیں کیونکہ اب میں جو سب سے زیادہ یوز کرتا ہوں تو میں آپ لوگ کو بھی سیجیسٹ کروں گا کہ پائی چارم کیونکہ ایزی ورژن ہے فری ورژن ہے اور بہت سی ایڈوانس لیول پہ رہتے ہوئے آپ کو سیجیشن بھی دے رہا ہوتا ہے یہ میں آپ کو جب ہم کوڈنگ کریں گے تو میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا پائی چارم کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کو جیٹ برائنز کی ویب سائٹ ہے جیٹ برائنز ڈاٹ کام جیٹ برائنز پہ جانے کے بعد میں آپ کو شروع سے پروسیجر دکھا دیتا ہوں جب آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کے پاس یہ اس کا یہ اس کا مین ڈیسٹ اوپ آجے گا اس کے بعد وہ آپ کو اگر ہم اس کو سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو ہمارے پاس دیکھیں جیٹ برائنز ہمیں آئیڈیا میں بھی انوائرمنٹ پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ جاوا کے لیے بھی کوڈنگ کر سکتے ہیں آپ جاوا سکرپٹنگ بھی اس کے اندر کر سکتے ہیں آپ ڈاٹ نیٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں ڈاٹ نیٹ رائیڈر پہ کام کرنا چاہتے ہیں یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں ہمیں ابھی پائی چارم کے اوپر چاہیئے جو کہ پائی چارم ہمیں ہمیں الاؤ کرتا ہے ڈی ڈی فورا پائی ثان پائی ثان کے لیے ڈی ڈی لائک کوڈر کام کرے گا ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس پائی ثان ڈی 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 کلیے ہمیں اس ڈاؤنلوڈ پر جب ہم کلک کریں گے تو ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنے کے بعد جو اہم بات ہے نوٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر پائی چاہوں پر پروفیشنل ورزن آ جائے گا یہ پیڈ ورزن ہے جو کہ پروفیشنل کے لیے ہوتا ہے ڈیویلپنٹ کے لیے ہوتا ہے ہم اس کو اس کو نہیں چاہیے ہمیں ہم اس کو سکرول ڈاؤن کریں گے تو ہمارے پاس کمیونٹی ورزن ہوگا جو کہ کمیونٹی ایڈیشن جس سے بولیں گے ہم جو کہ یہ بھی پائی تھان کا سیم اسی طریقے سے کام کرے گا آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے کیونکہ یہ فری ورزن ہے اور ایزی ہے اور آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے میں نے جیسے کہ اپنے سسٹر میں اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ڈاؤنلوڈ میں جا کے کہ میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہے یہ دیکھیں یہ کمیونٹی ورزن ڈاؤنلوڈ ہے اور میں نے اس کو انسٹلل بھی کیا ہے آپ نے جس اس کو انسٹلل کرنا ہے اور جس سے نارملی انسٹالیشن ہوتی ہے پروسس اس کو پروسس کو رن کر دینا ہے اگر کس کی کوئی انسٹالیشن میں پرابلم آ رہی ہے جو کہ آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے تو آپ اس کو کومنٹس باکس میں میسج کر سکتے ہیں آپ کسی بھی ٹائم پر میسج کر سکتے ہیں اور میں آپ کو رسپانس بھی کروں گا تو میرے پاس پائچام ریڈی کمیونٹی ورزن ڈاؤن آڈڈ ہے میں اس کے اوپر ڈبل کلک کر کے اس کو آن کر لوں گا یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو آن کر دیا ہے اس میں میں ریڈی کیونکہ ورکنگ کر رہا ہوں ڈیفرنٹ پروجیکٹس میرے ریڈی اس کے اوپر آ چکے ہیں آپ نے ان کو اگنور کرنا ہے ہم نے نیو پروجیکٹ کھولنا ہے تاکہ ہمیرے لیے آسانی ہو ہم اس کے یہاں پہ جو رائٹ سائٹ پہ یہ فائل کا ایک آئیکن سا بناوا ہے یہ پروجیکٹ آئیکن کیسے کلاتا ہے ہم اس کے اوپر کلک کریں گے اور نیو پروجیکٹ کے اندر ہم آ جائیں گے گو ٹو فائل اور دین ہم اس کے اندر نیو پروجیکٹ جب ہم نیو پروجیکٹ کے اندر آئیں گے تو وہ ہم سے پوچھے گا کہ آپ نے اس کو سیف کرنا ہے تو ہم اس کو اسی حساب سے یہاں پہ آپ اس کا جو بھی نام دے دیں نیو پروجیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہم ہیلو ورلڈ کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو کر کے پائیتھون کی فائل کر کے اس کو آپ کریٹ کر دیں گے تو آپ کے پاس نیا پروجیکٹ کریٹ ہو جائے گا میں اس کو بھی نہیں کریٹ کر رہا ہے میں آلیڈی اگزسٹنگ پروجیکٹ کے اوپر کام کروں گا انشاءاللہ طرح تاکہ آپ کے لئے سوٹی سی آسانی ہو ہم ہیلو ورلڈ لرننگ کا ایک نیو پروجیکٹ کھول دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک بیسک انوائرمنٹ ہے جو کہ ہمیں پائیچام علاو کرتا ہے اس میں رہتے ہوئے ہم کوڈنگ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ آپ کو سب سے پہلا کوڈ انشاءاللہ سکھائیں گے کہ سب سے پہلا کوڈ کیا ہے کسی بھی چیز کو پرنٹ کرنا پرنٹ سے بسکلی مراد کسی بھی قسم کی آؤٹپوٹ لینے کے لئے جو یہاں پہ کمانڈ یوز ہوتی ہے اس کو پرنٹ کہتے ہیں تو ہم پائیچام کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی آؤٹپوٹ لینے کے لئے جو کمانڈ دیں گے وہ ہوگی پرنٹ کی کمانڈ ہم کیسے لکھیں گے جیسٹ ہم نے پرنٹ لکھنا ہے بریکٹ آن کریں گے ساتھ ہی انورٹیڈ کماز لگائیں گے اور انورٹیڈ کماز کے اندر ہم کچھ بھی لکھیں گے ہیلو ورلڈ اور انورٹیڈ کماز کو کلوز کریں گے اور بریکٹ کو کلوز کر کے کر دیں گے اس کو ہم کنٹرول ایس سے سیف بھی کر لیں گے یا ہم فائلز میں جا کے یہاں سے بھی اس کو ساتھ ہی سیف کر لیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو سیف کر لیا ہے اب ہم اس کو رن کرنے کے لئے ہمارے پاس کیا کیا آپشن ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ایک چھوٹا سا کوڈ لکھا ہے اس کی آؤٹپوٹ لینے کے لئے ہم اسے رن کرنا پڑے گا ہم جسٹ فائل میں جائیں گے دوبارہ اور یہاں پہ ہمارے پاس رن ہمارے پاس منو بار کے اندر رہتے ہوئے رن کے اندر جائیں گے اور یہاں پہ ہمیں اس کو رن کرنے کے لئے جسٹ ہمیں ادھر کلک کرنا ہے اور یہ ہمارا جو ہم نے چھوٹا سا کوڈ لکھا ہے یہ آؤٹپوٹ اس کی آنا شروع ہو جائے گی اس کا یہ پروگرام رن ہو جائے گا یہ ہم اس پہ کلک کرتے ہیں اس نے ہمیں دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں آؤٹپوٹ لینے کے لئے پرنٹ کی کمانڈ کی ریکوئرمنٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم نے ہیلو ورلڈ پرنٹ کیا ہے اور یہ آل لیڈی ہمارے پاس سامنے ڈسپلی ہو کے آگیا ہے یہ ہمارا سب سے پہلا لیکچر تھا سب سے پہلا آج لیسن تھا کہ ہم نے ایک تو ہم نے کیا کیا کہ پائی ثان کے بارے میں تھوڑا سا انٹرل لیا ہم اس کا بتاتے رہیں گے اس کے ساتھ ہیImہنے اس کی اسڈاللیشن سٹارٹ دیکھ لی پائی ثان کو سسٹم میں کیسے انسٹال کرنا ہے ہم آئی وائس میں ایسے انسٹال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے پائی ثان کو چلانے کے لئے پائی ثان کو use کرنے کے لئے ہم ایک انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جسے ہم کوڈر بھی ب press票 جس کے اندر ہم کوڈنگ کرتے ہیں جس کے اندر ہم کوڈ کو write کرتے ہیں کوڈ لکھنے کے لئے یوز ہوتا ہے تو اس کو ہم نے پائے چارم لیا ہم اور بھی کوڈرز یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں گا چیزوں کو کہ کون کو سے ہم کوڈرز اور یوز کر سکتے ہیں لیکن میں سب سے زیادہ ایزی اس کو سمجھتا ہوں اس لئے میں آپ کو یہ علاو کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کو اسی پلیٹ فارم پر رہتے ہوئے پائے چارم کے پلیٹ فارم پر رہتے ہوئے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں کہ یہ کوڈنگ ہے اور مشکل ہوگی آپ کے لئے یہ بہت ہی ایزی ہونے جاری ہے آپ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو فیل ہوگا کہ آپ ایک ایڈوانس لیول کے ڈویلپر ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا بھی لرننگ کا شوق ہے جو کہ کوڈنگ سے ریلیٹڈ ہے آپ میرے ساتھ جڑے رہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے لائک کرنے اور کسی بھی قسم کی انفرمیشن چاہیے تو آپ کومنٹس میں رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس پورے کے پورے سپیل یعنی کہ جو ہمارا یہ کورس کا سپیل ہے اس کے انڈ پہ ہم ایک چھوٹا سا کوئیز رکھیں گے جو جتنے بھی ہمارے یوزرز ہوں گے ہمارے سٹوڈنٹ ہوں گے یہ فری آن لائن کورس کہلائے گا اس کے بعد ہم چھوٹا سا کوئیز رکھیں گے اور اس کوئیز کی بیس کے اوپر انشاءاللہ ان تمام جو کہ اس کوئیز کو پاس کرنے والے ہمارے ویورز ہوں گے جو ہمارے سٹوڈنٹ ہوں گے جو کہ آن لائن فری کورس میں آ رہے ہوں گے ان سب کو انشاءاللہ سرٹیفیکیٹ بھی دی جائیں گے اور ہارڈ کپیز کو ہم ڈسپیچ بھی کریں گے انشاءاللہ تو آپ میرے سجوڑے دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور رائک کرنا اور آگے شیئر کرنا نمبریے گا تھانکیو ویری مچ